اسلام علیکم اس میں آئیشہ نزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دیجیٹل یوٹیوب چینل تو لیٹس ٹارٹ اس ویڈیو آف ایڈیٹوریل دسکشن ٹوڈیو آف ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ ہماری سویلین کیادر کے درمیان مسلسل جھگڑے پر عوام میں تھکاوت بڑھ رہی ہے ہماری سماجی سیاسی اور معاشی صحت کا تقریباً جو ہر اشارہ ہے وہ مہینوں سے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جنوب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اس تھکاوت کی وجہ کا اس کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردانہ حملوں کی دوبارہ سر اٹھانے سے اب پرتشدد نظریاتی انتہا پسندی کے خلاف ہماری طویل اور جو خون ریز جدو جہد ہے اس کی تاریخ ترین دور کی واپسی کا خطرہ ہے پھر بھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے اس حوالے سے خیر جو چیلنجز ہے اس کی شدت کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے حال ہی میں ساتھ فروری کو پاکستان کو درپیش مختلف بہرانوں پر بات کرنے کے لیے کسیرل جماعتی کانفرنس بلائی تھی اہم بات یہ ہے اس میں کہ پی ٹی آئی کی چیئرمن عمران خان کو بھی اس بحث میں شرکت کے دعوت دی گئی مسٹر شریف نے جمعے کو پشاور میں ہونے والے خیبر پکتو خان اپکس کمیٹی کے جلاس میں پی ٹی آئی کو دو نمائدوں کو بھیجنے کے دعوت بھی دی تھی اس کا خیر سغالی اشارہ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے بعد میں کہا کہ جی کیونکہ دعوت نامہ ہمیں تاخیر سے محصول ہوا تھا اسی لیے گلگت بلتستان کے وزیر آلہ اور ازاد کشمیر کے وزیر آزم نے اپنے معمول کے نمائندوں کے بجائے پشاور موٹ میں اس کی نمائندگی کی یہاں تک کے بعد میں پارٹی نے واضح طور پر بھی یہ کہا کہ جو مسٹر خان ہے وہ کمس کم سات فروری کو تو کانفرنس میں نہیں آئیں گے پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم حکومت کو جو ہے وہ اور اس کے ساتھ مشغول نہیں ہو سکتے یعنی کبھی بھی پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ آوان نہیں کر سکتے اور یہ سیاسی انتقام کے حصول میں اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے ایک رہنوہ نے ٹویٹ پر کہا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے قومی اتحاد کے لیے سازگار ماہور پیدا کرے بلا شبہ پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے خلاف حکومت کی حالیات جاتیوں کی بھرپور مضمت کی جانی چاہیے اس کے باوجود تمام جماعتوں کا انپٹ ہونا بہت ضروری ہے اور پی ٹی آئی کو ساتھ فروری کے دھرنے کے بارے میں اپنے موقف پر ذرا نظر سانی بھی کرنی چاہیے یہ سمجھتے ہوئے کہ ملکی معاملات کے حوالے سے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ تعاون کرے چاہے پھر وہ حکومت میں رہے یا نہ رہے اس دوران جو الفاظوں کی ہاتھا پائی ہے وہ جاری رہی وزیراعظم شہباد شریف نے جمعہ کے روز ایک بار پھر یہ سوال کیا کہ کی پی کے میں حکومتوں کی جانب سے گزشتہ تیرہ سالوں میں دہشت گردی کے خلاف مزید فنڈز کیوں خرشنے کیے گئے اور پی ٹی آئی اس بات میں کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کی عبادگاری کے خواہن ہے لیکن جو ملک کے مستقبل کے لئے دوسری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ان کی جو انکاری ہے اس بات پر شہباد شریف نے مزید پردہ ڈالا مستر خان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے ٹوئیٹ کیا کہ وہ پی ڈی ایم حکومت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ ملک پر سازش اور ہورس ٹریڈنگ کے ذریعے سے مسئلت کی گئی ہے اور پوچھا کہ شہباد شریف اتنے بے شرم کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ناک کے نیچے دہشتگردی ہو رہی ہے دہشتگردی پھیل رہی ہے اور یہ اس کی اجازت دے رہے ہیں اب ایک ایسے وقت میں جب دشمن ہماری صفوں کے اندر موجود ہے انتشار پھلا رہا ہے اور ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہماری قیادت سے یہ سب سے برا امکان تھا جس کی توقع کی جاری تھی اور یہ لوگ اس پر پورا ہوتا رہے ہیں کہ مسٹر خان جو ہے وہ اگر منگل کے روز کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے خیر جو بھی ہو لیکن تیٹی آئی کے دیگر رہنماوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ ایسے حضبائشی وقت میں حکومت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کو ہی نظریاتی دیوالیہ پن کی علامت سمجھا جائے گا سو دس اس آل آباوٹ دی فرس ریٹوریل آف دی دے سٹے ٹیونڈ سی یوں دی نیکس ویڈیو ٹیل رن اللہ حافظ